اسلام علیکم یمیکویک ریسپیز میں آج میں بنانے جارہی ہوں ایک بہت ہی قوک سا ڈیزرٹ جو کہ ہم بنائیں گے سٹروبیریز اور کچھ مختلف چیزوں کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے میں نے لی ہے یہاں پہ چار ٹیبل سپون چینی اور میں نے یہاں پہ رو شگر لی ہے آپ چاہیں تو ریفائن شگر لے سکتے ہیں یہ ہے مسکپونے آپ چاہیں تو فریش کریم چیز بھی لے سکتے ہیں اور یوگرٹ لے سکتے ہیں جو گریک یوگرٹ ہوتا ہے وہ یا پھر آپ جرمنی میں رہتے ہیں تو کوارک بھی لے سکتے ہیں یہ ہے فریش کریم اور میں نے یہاں پہ دو سو میلی لیٹر لی ہے آپ چاہیں تو نورمل ٹیٹرا پیک کی کریم بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہے ماملیڈ میں نے چیری کی لی ہے آپ چاہیں تو ریسپیری سٹروبیری کوئی سی بھی لے سکتے ہیں بس لال رنگی ہو یہ خیال رکھنا ہے ایک سے دو ٹی سپون چاہیے ہوگا وینیلا ایسنس کا اور بس اور اس کے علاوہ لیا ہے میں نے یہاں پہ بسکٹس اس میں بھی آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں ڈائیجیسٹیف بسکٹ لے سکتے ہیں میری بسکٹ یا کوئی سے بھی براؤن بسکٹ چوکلٹ والے بس یہ ہے کہ جو کریم والے بسکٹس ہوتے ہیں وہ نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے اور سٹروبیریز میں نے لی ہے آدھا کلو کیونکہ مجھے یہ تین جگہوں پر چاہیے ہوگی اس کو ہم کاٹ کے سائیڈوں میں سجانے کے لیے یوز کریں گے دوسری طریقے سے کاٹ کے اوپر کی ریکوریشن کے لیے یوز کریں گے اور اس کی پیوری بھی بنائیں گے تو تین گلاسز بنانے کے لیے آپ کو آدھا کلو سٹروبیری کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے کاٹ لی ہے یعنی جس طریقے سے سجانے کے لیے مجھے چاہیے تھی وہ میں نے کاٹ لی اور جو سائیڈوں سے بچا اس کو ہم پیوری بنانے کے لیے یوز کر لیں گے اور اس طریقے سے اوپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیا ہیں اوپر کی دیکوریشن کے لیے جو بسکٹس تھے اس کو میں نے ایک بیگ میں ڈال کے اور بیلن چلا دیا تاکہ وہ چورے کی فارم میں آ جائے اور جو باقی کی ساری چیزیں ہیں اس کو ایک بول میں ڈال کے اور اچھے سے مکس کریں گے جو کریم میں نے دکھائی تھی اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے چینی ڈالی ایک ٹی سپون وینیلا ایسنس ڈالا اور پھر اس کو ہلکا سا بیٹ کر لیا بہت سٹیف پیکس پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکی سی گاڑی ہو جائے اتنی ہی کافی ہے اور ماملیڈ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت ہی اچھا سا فلیور ایڈ ہو جاتا ہے اور ہلکا سا کلر بھی آ جاتا ہے بہت ہی ہلکا سا ہی کلر آئے گا اور بس اور اس کو اب ہم ایک پائپنگ بیگ میں بھریں گے اس کے لیے ایک گلاس لے لیجئے تو بھرنے میں ذرا آسانی رہتی ہے اور اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے آپ ڈائریکلی چمچ کی مدد سے ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی پولیتھن بیگ میں بھر کے ایک کونہ کٹ کے اور اس سے بھی ڈال سکتے ہیں بھر جب جائے گا یہ بیگ تو پھر اس کو ایک رابر بینڈ کی مدد سے سیکیور کر لیجئے تاکہ ڈالتے وقت یہ پیچھے سے نہ نکلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گلاسز لے لیے ہیں تاکہ اس میں جب ہم ایک ڈیزرٹ کو اسیمبل کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ جو بسکٹ کا چورا تھا وہ ڈال دیا دو ٹیبل سپون اس کے ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سٹرابیریز کو سائیڈ میں ارینج کرتے ہیں تو یہ اچھے سے ٹکی رہتی ہے اگر آپ ڈائریکٹلی گلاس میں ڈالتے ہیں تو وہ فسل کے گر جاتی ہے تو اسی طریقے سے میں نے سارے گلاسز کو ارینج کر دیا ہے سٹرابیریز کے ساتھ اور دوبارہ سے میں نے دو ٹیبل سپون بسکٹ کا چورا اور بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے اور اب ہم ڈالیں گے اپنا جو کریم کا مکسچر ہے اس کو اور دیکھیں اس طریقے سے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ صفائی سے ڈال جاتی ہے تو اس کو اتنا ڈالیں گے کہ سٹرابیریز جو ہے وہ ڈھک جائے اور بس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ابھی بہت ساری لیئرنگز آئے گی نا تو اس کے بعد میں اب ڈالوں گی سٹرابیری پیوری کی لیئر جس کو میں نے دو ٹیبل سپون چینی اور ذرا سا وینیلا ایسنس ڈال کے پیوری کر لیا تھا کوئی پانی نہیں ڈالا ہے اور کوئی پکایا بھی نہیں ہے صرف وینیلا ایسنس اور چینی ڈال کے پیوری کرنا ہے اور بس اور یہاں پہ میں نے تین یا چار چار ٹیبل سپون ایک ایک گلاس میں ڈال دیا ہے تاکہ اچھی ایک لیئر نظر آئے اور اس کے بعد دوبارہ سے بسکٹ کا ایک لیئر ڈالیں گے اور اس کے بعد جو کریم ہمارے پاس بچ گئی ہے وہ ڈالیں گے اس کو گلاس کو آپ ہاتھ میں لے کے اور پھر ڈالیں گے تو بہت اچھے طریقے سے ڈال جائے گی اس طرح سے اچھے سے لیول کریں گے اور جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹے تھے اس کو اوپر سے ڈال دیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا کالر ایڈ کرنے کے لیے یا تو آپ پودینے کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس تھے نہیں اس لیے میں نے یہاں پہ پستوں کا استعمال کیا ہے تو ریڈ اور گرین بہت پیارا نظر آتا ہے اس لیے امید ہے آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور ضرور بنائیے بہت ہی ریفریشنگ ہے اس کو تھنڈا کر کے کھائیے اور گرمیوں میں آپ کو بہت مزہ آ جانے والا ہے ضرور بنائیے اور اپنا فیڈبیک مجھے دیجے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور اس طریقے کی بہت سی میں اور بھی سکھانے والی ہوں چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ بھی ضرور کر لیجے Until next time Allah Hafiz Bye Bye